بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے کا مسئلہ ہمارے سامنے یہ عام طور پر پیش آتا ہے جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو وہ تو اس پر عمل کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا وہ ان لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کس وقت چھوڑنے چاہیے سلام پھیرنے سے پہلے چھوڑنے چاہیے یا سلام پھیرنے کے بعد چھوڑنے چاہیے اس مسئلے کے تعلق سے لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے تعلق سے ایک دوسرے پر تانو تشنی بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں تین قول ہیں یعنی چوتھی تکبیر کے بعد سلام انسان کو جب پھیرے گا تو ہاتھ کس وقت چھوڑے گا اس کے تعلق سے تین قول بیان کیے جاتے ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ سلام سے پہلے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا یعنی چوتھی تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر جب کہے گا تو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرے گا ایک قول تو اس سلسلے میں یہ ہے دوسرا قول ہے کہ معض السلام سلام کے ساتھ ساتھ ہاتھ چھوڑے گا یعنی جب دائیں جانب سلام پھیرے گا تو دانہ ہاتھ چھوڑ دے گا اور جب بائیں جانب سلام پھیرے گا تو بائیں ہاتھ چھوڑ دے گا یہ دوسرا قول ہے تیسرا قول ہے بادہ سلام سلام پھیرنے کے بعد یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے ہوئے پہلے دونوں طرف سلام پھیر دے گا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا اور یہ جو تیسرا قول ہے یہی قول وہ ہے جس پر پوری امت کا عمل ہے اور تمام ہمارے اکابرین کا اسی کے اوپر اجماع بھی ہے ویسے تو تینوں قول صحیح ہے اگر کوئی شخص تینوں قول میں سے کسی پر بھی عمل کر لے چاہے سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دے چاہے سلام پھیرنے کے ساتھ ہاتھ چھوڑے چاہے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑے تینوں قول تینوں قول بالکل صحیح ہے اگر کوئی شخص ان تین قولوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرتا ہے تو اس کے لئے درست ہے اس کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی لیکن جو امت کا عمل ہے اور جو ہمارے اکابرین کا جس پر اجماع ہے وہ تیسرا والا قول ہے یعنی پہلے ہاتھ باندے ہوئے ہونے کی حالت میں دونوں طرف سلام پھیر دیں گے سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے ہوتا یہ ہے ہمارے سامنے کہ اگر کوئی شخص پہلے قول پر عمل کرتا ہے مثلاً کہ وہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد سلام پھیرتا ہے یا دوسرے قول پر عمل کرتا ہے کہ دائیں داریف سلام پھیرے گا پھر ہاتھ چھوڑ دے اور بائیں طرف سلام پھیرے پھر بائیں ہاتھ چھوڑ دے تو اگر کوئی شخص پہلے دو قول پر عمل کرتا ہے تو عام طور پر جن لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا وہ ان شخص پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تم کس طریقے کی نماز پڑھ رہے ہو اور یہ تم کیسے کر رہے ہو حالانکہ تمام لوگ تو سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں تو اس طریقے کا جو ہمارے سامنے مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور جو ایک دوسرے کو پر اعتراض کرتے ہیں وہ اسی بنا پر چونکہ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اس سلسلے میں تین قول ہوتے ہیں اور تینوں کے تینوں صحیح ہیں کسی پر بھی کوئی شخص عمل کر سکتا ہے جس پر بھی عمل کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نمازی جنازہ صحیح ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے